ویلکم فرینڈس این ہیلز ریمبو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سائنوسائٹس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے سائنوسائٹس کیا ہوتا ہے اس کے کیا کارن ہوتے ہیں لکشن ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ سائنس میں کیا کیا پرابلم اور ہوتی ہیں کتنے پرکار کا ہوتا ہے ناک میں اس بیماری میں بھاریپن کیوں رہتا ہے یہ بیماری کب تک رہے گی اس کو کیسے ختم کریں اس کے لئے کیا کھائیں کیا نہ کھائیں کونسی ٹیپلٹ لیں اور کونسے ڈاکٹر کو دکھائیں تو اس میں بارہ سوالوں کے جواب دیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے سائنوسائٹس کیا ہوتا ہے سائنوسائٹس کا جو سمبند ہوتا ہے سائنس ہماری جو ناک کے آس پاس جو ایریا ہوتا ہے ہماری ناک کے آس پاس چہرے کی ہڈیوں میں نو ہوا کے ستھان جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ والا جو ایریا ہوتا ہے اس کو سائنس بولتے ہیں اور سائنوسائٹس کیا ہوتا ہے مطلب اس میں سوجن ہو جاتی ہے رکاو ہو جاتا ہے جماؤ ہو جاتا ہے اس ایریا میں تو اس کو بولتے ہیں سائنوسائٹس جیدی ہم بات کریں سائنس یا سائنوسائٹس کے کیا کارن ہوتے ہیں سب سے پہلا جو کارن ہوتا ہے انفیکشن مطلب 98% لوگوں میں انفیکشن ہی اس کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے جس کا آپ کو سیمٹم دکھائی دیتا زکام ہوتا ہے یا آپ کو ہو سکتا کسی چیز سے ایلرزی ہو یا آپ کو پولیوشن کی وجہ سے ہو یا استما کی وجہ سے ہو اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں ناک کی ہڈی کا پڑھنا یا جو کھانا ہے اور کھان پان میں لاپروہی برکتے ہیں اس کے کارن بھی جو ہوتا ہے وہ سائنس ہو سکتا ہے یہاں ہم بات کریں کہ سائنس ہونے کے لکشن کیا ہوتے ہیں مطلب ہم کیسے پتہ کریں گے کہ سائنس میں کیا پرابلم ہوتی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلا جو لکشن ہوتا ہے اس میں ناک بند ہوتی ہے یا ناک جام ہونا اس کے علاوہ ناک کا بہنہ یا زکام جس کو بولتے ہیں ناک سے پانی آنا اس کے علاوہ سر میں درد شروعاتی وستہ میں ہوتا ہے آدھے سر میں بہت تیز درد ہونا ہلکہ بکھار ہونا آنکھوں میں پلکیوں کے اوپر درد وغیرہ ہونا یہ اس کے کچھ لکشن ہوتے ہیں اور اس کی پہچان ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں دونوں کنارے ہوتے ہیں جیسے ہم نے بات کر رہا ناک کے آس پاس کے ان میں بھی درد رہتا ہے اس کے علاوہ یا یہ لمبے سمجھ تک رہتی ہے تو وقتی کی سونگھنے کی شکتی کم ہو جاتی ہے ساتھ میں دکھائی دینے پر بھی اثر پڑ سکتا ہے وغیرہ کی نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے یا ہم بات کریں ناک میں بھاریپن کیوں ہوتا ہے اس کا جو کارن ہوتا ہے کہ جو ناک کے آس پاس کے ایریا ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہوتا ہے سوجن ہو جاتی ہے ایئر کا جو مومنٹ ہوتا ہے وہ صحیح سے ہو نہیں پاتا ہے اس کی وجہ سے ناک میں بھاریپن سا رہتا ہے ساتھ ساتھ میں جو آم جو کام میں کیا ہوتا ہے ناک کے اندر جنگہ کھلی ہوتی ہے سائنس میں بند ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو موکس ہوتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں نزلہ جو ہوتا ہے وہ سوک جاتا ہے اس کے کارنے میں ایسا بھاریپن محسوس ہوتا ہے میکسیمم کارنے جیسے ہم نے بات کر رہا یہ انفیکشن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے جدی ہم بات کریں کہ یہ سائنس آئیٹس کتنے پرکار کا ہوتا ہے یہ چار پرکار کا ہوتا ہے فرنٹل سائنس اتمویڈ سائنس جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسفنویڈ سائنس جو بیک سائیڈ کا ہوتا ہے اس کے علاوہ میکسیمم لوگوں کو فرنٹل سائنس یا جو ہوتا ہے فرنٹل سائنس وغیرہ زیادہ ہوتا ہے یہاں ہم بات کریں یہ کب تک رہتا ہے تو جو جو ایکیوٹ سائنٹس ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے چار حفتے تک رہتا ہے اس کے علاوہ سب ایکیوٹ سائنٹس جو ہے چار سے بارہ حفتے سکتا رہتا ہے اس کے علاوہ جو تیسرا ہوتا ہے کرونک سائنوسائٹس یہ بارہ حفتے یا اس سے ادھک سمیں تک رہ سکتا ہے اور جو کریک کرنٹ سائنس آئیٹس ہوتا ہے یہ سال ویم بھر بین لگ بگ بار بار یہ وقتی کو ہوتا رہتا ہے لگتار پرابلم ہوتی رہتی بار بار انفیکشن ہوتا رہتا ہے یہاں ہم بات کریں ہیلتی سائنس اور ڈینجرس سائنس میں تو آپ جیسا دیکھ رہے ہیں یہاں یہاں سوجن بڑھ جاتی ہے اوپر کے سوک جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں یہ جو ہوتا ہے گمبھی روپ لیتا ہے اور بارہ ہفتے سے اس میں زیادہ سمیں لگ سکتا ہے یہاں ہم بات کریں سائنس کتنے دن تک رہتا ہے تو جس کا سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا سائنس جو ہوتا چار ہفتے سے لے کر چھ مہینے تک بھی رہ سکتا ہے یہاں ہم بات کریں سائنس کو جڑ سے کیسے ختم کریں تو اس کے لئے آپ کو اپنی ڈائیٹ میں تھوڑی چیزوں کا ذہان دینا ہوگا آپ ڈائیٹ میں حلدی کا زیادہ استعمال کریں یا پھر حلدی میں تھوڑی سی ادرک ملا کر اس کا بھی پانی پی سکتے ہیں اور یہ آپ کو گنگنا ہی لینا ہے جس سے کیا ہوگا سوجن جلی پٹکے گی اس کے علاوہ آپ چاہیں تو ادرک کا پانی بھی لے سکتے ہیں یہ بھی آپ کو گنگنا ہی لینا ہے اس کے علاوہ زیرہ کا پانی زیرہ بھون کر کے آپ اس کو پانی میں ملا سکتے ہیں اور اس کا پانی بھی لے سکتے ہیں یہ بھی گنگنا سا ہونا چاہیے اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ گرم پانی پینے کیونکہ گرم پانی سوجن کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ آپ سبزیوں وغیرہ کے سوپ وغیرہ ہوتے جو گن گنے گرم ہوتے ہیں ان کو بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ گرم پانی کی جو بھاپ لے سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس میں پڑینے کی کچھ پتیاں بھی ملا سکتے ہیں جسی صرف نہ آپ کی جمع کی جام ہے وہ کھول سکتی ہے اس کے علاوہ یعنی آپ کے پاس لینے میں پرشانی ہوتی ہے تو آپ اسٹیمر وغیرہ میں بھی گرم پانی سے بھاپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ گرم تولیہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ گرم تولیہ ہلکہ کر کر کہ اس کو ناکیاس پاس رکھتے ہیں اس سے بھی سوجن کافی آرام ملتا ہے اس کے علاوہ یعنی آپ کوئی بیماری ہے تو آرام کرنے کی کوشش کریں زیادہ گھومنے فننے کی پولیشن وغیرہ چیزوں سے بچیں ہوا سے بچیں تو آپ کا کافی فائدہ ہوگا اس کے علاوہ ہم بات کریں سائرس سے بچنے کے لئے کیا کیا کھائیں تو اس کے لئے آپ روزانہ جو ایک ایپل وغیرہ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ویٹامین سی چیزیں ہوتی ہیں جیسے آمولہ ہے نیم بھوز سنترہ وغیرہ چیری وغیرہ ان کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ شوکی کسمس ہے یا بادہ آمک ہے یا اس کے علاوہ آپ جو کھجور وغیرہ ہوتی ہے اس کا آپ جو ہے پانی پی سکتے ہیں گنگنہ والا یا اس کو آپ کھائیں گے تو بھی آپ کو فائدہ ہوگا آپ کی ایمینٹی بڑھے گی ساتھ ساتھ میں ہری پتے دار سبزیاں اور جو ہری دالے وغیرہ ہوتی ہیں ان کا بھی استعمال کریں اسے بھی آپ کی ایمینٹی بڑھے گی یہ دی ہم بات کریں سائنس میں کیا نہیں کھانا چاہیے تو جسے زیادہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو تھنڈی چیزیں ہیں جیسے کہ کولڈ ڈرنگز وغیرہ ہیں تلی ہوئی چیزیں ہیں اس کے علاوہ آئس کریم ہے یا پھر چاکلیٹس وغیرہ ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے ساتھ ساتھ میں یا آپ کو کسی چیز سے ایلرڈی ہے انڈا ہے یا موں فالی وغیرہ سے آپ کو ایلرڈی ہے تو اس کا بھی آپ سیون نہ کریں یا ہم بات کریں بند ناک ہونے پر کونسی ٹیبلٹ لیں تو بند ناک ہونے پر آپ کو انٹی الارجک ٹیبلٹ لینی ہوں گی جیسے کہ اللیگرہ ٹیبلٹ ہے یا سائنہ رس ٹیبلٹ ہے یا سٹریزین ٹیبلٹس وغیرہ ہے ان کا آپ کو استعمال کرنا ہوگا اس کے لئے آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر سکتے ہیں یا ہم بات کریں کونسے ڈاکٹر سے سلحان ہے کونسے ڈاکٹر کو دکھائیں تو جنرل انیشیل عوستہ میں آپ اپنے جنرل فیجیشن جو ہوتے ہیں نزدیکی ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں ان کو دکھا سکتے ہیں یدھی سمسیہ گمبیر ہو جائے تو آپ کو یہ ENT Ear, Nose, Throat کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ناک کا انگلے کے ڈاکٹر آپ کو ان کو دکھانا ہوگا سو اس میں دھیان رکھیں اور ڈائٹ کا جو ہے سو میدھے آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اچھی لگی پلیز شیئر کریں کوئری ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں with this thank you very much for watching Health Rambo